اتحاد نیوز روزانہ توہینہ موز الفاظوں کے ذریعے جذبات کو مجھو کرنے کی وارداتوں کے بارے میں بتایا خود پولیس کمیشنر یاڈا مارٹین نے بھی کاروائی کا وعدہ فرمایا اور امن سکون کی ضرورت ہونے کی بات کہی اور بے وجہ توہینہ موز بیانات سے بچنے کی ضرورت ہے ایسا بھی کہا رامگیری مہاراج کے بیان کی مذہبت فرماتے ہوئے کہا کہ اپنے مذہب پر سبھی قائم رہے پر کسی دوسرے کے مذہب کو بھلا بھلا نہ کہیا ایسا بھی کہا گیا علماء اکرام اور اقلاء کی ٹیم سے پولیس کمیشنر مارٹین نے تبادلے خیال کیا اس وقت مفتی منظور مزبائی مولانا ساجید مولانا مزمل مولانا عارف مولانا مشتاق اشرفی مولانا سرور مفتی فیروز احمد مزبائی شبیر دیسائی مہندفیدار اور دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے اقلاؤں کی جانب سے شہد پیرزاد انور علی نداف محمد علی جمادار وقار شاہ پوری عرفان بیال ایڈی نداف خالق ملہ ایجی نداف اور دگر حضرات بھی اس وقت موجود تھے پولیس موقعہ نے جلد کاروائی کا بھروسہ دلائے اسی طرح سے بلغام زلہ کے کچی گاؤں میں بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے اعتجاج جلوس نکال کر رامگیری مہاراج پر سخت کاروائی کرتے ہوئے فانسی تک کی مانگ کی نبی کی شان میں گستا کی کرنے والوں پر کاروائی کو لے کر دگر شہروں میں بھی اعتجاج اور مطالبے پیش کی جانے کی طلاح حاصل ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آئیے دیکھنے کے لئے شکریہ کا مجھے علیکہ مجھے گیرہ برداری مجھے گیرہ بریشیب اور یہاں ہوں کے ایک ایسا ہے ہماری مجھے گیرہ میرے اکرام وراغی اکرام ایک ایسا ہے جو مجھے گیرہ بھی ایسا ہے ہماری مجھے گیرہ مجھے گیرہ جو کاریہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسک مہاراشتہ کی سرزمین پر رام گری سوامی جی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کے خلاف آج ہم بیلگام سٹی کمیشنر سر کے پاس کمپلینٹ دینے کے لئے آئے ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا ہے بڑا رنج ہوا ہے ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں ہمارے نبی کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ بھی دیکھیں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا اور قرآن میں ہمارے نبی کی بے شمار شانیں اور ان کی تعریفیں بیان فرمائی میں مسلمان ہونے کی حصے سے صرف قرآن کا ریفرنس نہیں دوں گا آپ بھگوت گیتہ بھی اٹھا کر کے دیکھیں تو بھگوت گیتہ میں بھی ہمارے نبی کی تعریف کی گئی ہے اور یہ جو وید ہیں رگ وید، سام وید، اثر وید، اجر وید رگ وید میں بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفیں کی گئی ہیں سوامی کا لباس پہن کر پنڈیت کا لباس پہن کر یہ وہ بک رہے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے چوڑہ سو سال ہو گئے ان کے فالوورز بڑھتے ہی جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے بہت پیارا ملک ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم گل گلے ہیں یہ گل ستا ہمارا ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہزاروں سال سے پیار محبت الفتوں کے ساتھ ایک جگہ ملجل کر رہتے رہے ہیں لیکن اب چند سالوں سے کچھ ایسے شر پسند لوگ جو مذہبی رنگ اور مذہبی لبادہ وڑھ کر اس ملک کے امن کو اس کے شانتی کو اس کے بھائی چارگے کو ختم کرنے کی جو ناپاک خوشش کر رہے ہیں ہم ریکویشٹ کرتے ہیں حکومت سے ہند سے بھی اور حکومت ہند کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کے اندر ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں وہ ہماری ہندو بھائی بھی ہیں جو اس ملک کے امن کو چاہتے ہیں اس ملک کے اندر الفتوں اور محبتوں کو چاہتے ہیں تو جہاں آج ہمارا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے ہمارے اس ملک کے ظاہر مسلم بھائی جو امن پسند ہیں جو انصاب پسند ہیں انہیں بھی اس مسئلے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے امن کا گہوارہ ہے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے ہم حکومت ہند سے بھی درخواست کرتے ہیں اور اس ملک کے تمام غیر مسلم آدل منصف اور الفتوں اور محبتوں کو چاہنے والے بھائیوں سے بھی چاہتے ہیں کہ ایسے مسائل جہاں کہیں کھڑے ہو رہے ہیں اس سب کو روکنے کے لئے اس کی روک تھام کے لئے ہم شانہ بشانہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے امن کا شانتی کا گہوارہ رہے گا سب ملجل کر رہے ہیں ملجل کر رہتے رہیں گے نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ کریم اما بات حضرات یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین تھے پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ کا میشن آپ کا میسیج پوری دنیا کے لئے امن و شانتی بھائی چارگی اور پیس کا باعث ہے آپ کی زندگی آپ کی صیرت آپ کا کیریکٹر پوری دنیا کے لئے ایک موڈل ہے اور جس کو فالو کر کے دنیا کے اندر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ رامگیری مہرار نامی اس شخص نے ناسک کے ایک منچ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کردار آپ کے کیریکٹر کا جس انداز سے مزاق اڑایا ہے تنقید کیا ہے یقیناً جتنے بھی ہم اس کی مضمت کریں کم ہے یقیناً ان کی میسیج سے دنیا کے کروڑوں عربوں لوگوں کا دل دکھا ہے اور اسی کے نتیجے میں آج ہم شہر بیلگام کے علماء دوسری تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار لوگ بڑی تعداد میں بیلگام پولیس کمیشنر کے پاس آئے اور ہم نے قانونی طور پر انہیں سزا دلانے کے لیے اس وقت ایف آئیر کی کوپی ہم نے ان کے سپرد کیا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن پیس بنا رہے اور یقینا جو لوگ اپنے سپیچ کے ذریعے اپنے ریمارک کے ذریعے اپنے تفسروں کے ذریعے اس طرح کی گندے خیالات کا اظہار کرتے ہیں چاہے اس طرح کے خیال دنیا کے کسی بھی دھرم کے بڑے پیشوا کے بارے میں ہو یقینا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس کی مذہبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ اپنے مذہب اور دھرم کے کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ کمیونٹیز کے درمیان ملک میں یقینا یہ نفرتیں فیلاتے ہیں تشدد فیلاتے ہیں اور یہاں کے امن پیس بھائی چارگی کو پارا پارا کرتے ہیں یہ ہمارے سماج کے ہمارے اسٹیٹ کے ہمارے کنڈریز کے بلکہ پوری دنیا کے امن کے یہ دشمن ہیں میں سخت الفاظ میں ان کی مذہبت بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے خاص کر اور ہم وطن دوستوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہمارا ملک امن پیس کا ملک ہے خدا کے باستے یہاں کی امن اور شاندی کو بھرقرار رہنے بھی جے اور ہم الگ الگ مذہبوں کے لوگ یقیناً میں صرف مسلم کمیونٹی کے بات نہیں ہر مذہب اور دھرم میں امن اور شاندی کے ماننے والے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں نفرت پہ پہلے میں ان سارے لوگوں کو آواز دیتا ہوں آئیے ہم سب متحد ہو کر اپنے ملکوں کو ایک امن و شاندی کا گہوارہ بنائیں اور ان نفرتی لوگوں کو خلاف ہم متحد ہو کر اور ان کو سخت سے سخت سزا دے لیں کہ ہم بھرپور کوشش کریں مجھے امید ہے کہ ہمارا پیغام دور تک پہنچے گا میں شہر بلگام کے مسلمانوں سے ایک میسیج اور بھی دینا چاہتا ہوں یہ ابتدائی مرحلہ ہے قانونی افائد دراج کرانا اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ پسٹر رام گری مہاراج کے خلاف ہماری مہم ختم ہو گئی ہے بلکہ اس کے آگے بھی ضرورت پڑی تو ہم ذمہ داران بیٹھ کر تیہ کریں گے ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے میمورانڈم بھی دیں گے وَقَدَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفْحَانَا لَكَدْكَرَتْ صدق اللہ علیہ دین آج ہم لوگ تمام مسلک کے علماء کرام شہر بلگام کے کمیشنر صاحب کے پاس ایک کمپلیٹ کرنے کے لئے یہاں پر حاضر تھے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رامگری مہاراج نے جو ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کی ہے مسلمان ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن اپنے پیغمبر کی شان میں غستاخی برداشت نہیں کر سکتا اس نے ہمارے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو سورج پر تھوکتا ہے اس کا تھوک اسی کی موہ پہ آ جاتا ہے یہ گراوا انسان ہے بترین انسان ہے جو مذہب کا لبادہ اور مذہب کا لباس پہن کر دوسرے مذہب کے پیشواؤں کے اس بارے میں غستاخی کرنے کا اس نے قدم اٹھایا ہے ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے کیونکہ تمام دھرم گروہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں پویتر انسان ان کا رسپیکٹ کرنا ان کا احترام کرنا ہر مذہب کی تعلیم ہے کوئی مذہب کسی مذہب کے پیشواؤں کو برا بہلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا یہ رامگری مہاراج نہیں ہے بلکہ مہاراج کی شکل میں اس ملک کا ایک دشتگرد ایک گنڈا آدمی نظر آتا ہے جس نے مذہب میں نفرت ڈالنے کی آپس میں نفرت نے ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف ہمیں افائر کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگوں نے آس تک بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے سرکار کی عزت اتنی زیادہ بلند ہوئی ہے کیونکہ جو بھی آدمی جب بھی ہمارے نبی پر قدم انگلی اٹھایا ہے اللہ نے اس کو انگلی کو توڑ دیا ہے ہمیں قدرت سے بھی ہماری قدرت کا اللہ کی لاتی میں آواز نہیں ہے اسے قدرت کی سزا بھی ملے گی لیکن ہم ملک کے قانون سے اور ملک سے اور ہمارے تمام عہدداروں سے اس بات کی التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ رام گری مہاراج کو کڑی سے کڑی سزا دی جائیں تاکہ ایسے لوگ ملک میں باقی نہ رہے ایسے لوگوں کی وجہ سے آپس میں نفرت کا بیچ جو وہ رہے ہیں وہ کامیہ بنا ہو سکے یہ ہماری درخواست ہے یہی درخواست ہم نے کمیشنر صاحب کے پاس پیش کی ہے اللہ تعالی ہماری اس اقدام کو قبول فرمائے جیسے ابھی ہمارے علماء اکرام نے بتایا یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے آگے مرحلے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اگر اسی پر پابندی نہیں لگی تو مسلمان ہر چیز کے لئے انشاءاللہ تیار سلام علیکم آج ہم سب اکھلا لوگ بلگام کے ڈی سی پی آفیس پہنچے ہیں اور ہمارا مقصد آج یہاں ڈی سی پی آفیس آنے کا یہ ہے کہ جو سوامی رامگیری نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہر میں جو گصہ کی کی ہے یہ ایک بڑا میٹر ہے اور یہ میٹر سب کا ہے اور اس بات کو ہم لوگ کافی سیریس لیے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ ڈائریکٹ سٹیشنز وغیر نہیں گئے ہیں ڈائریکٹ ڈڈی سی پی آفیس پہنچے ہیں ہمارے 20-25 اگلا لوگ مسلمز کے سٹکٹ ایک چیز ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جلد سے جلد سوامی رامگیری جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہر میں گصہ کی کیا ہے پہلے تو سوامی کہلانے کے اگر کوئی بھی پریسٹ کسی بھی ریلیجن کا ہو اگر اس طریقے کے باتیں کرتا ہے تو اسے پریسٹ نہیں کہلائے جائے گا کسی بھی ریلیجن کا ہونے تو تو یہ جو آج اس نے کام کیا ہے کیا مقصد سے کیا ہے کیوں کیا ہے یہ پولیس انیسٹیگیشن کرے گی آج ہمارا آنے کے مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس ایمیڈیٹی بھلے یہ کرنا ٹکا میں ایف آئر نہ ہو ہم یہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پولیس ایمیڈیٹلی آن فیس آف یہ ایک ایف آئر کا میکٹر ہے اس میں کوئی پریلیمدری انیسٹیگیشن کا سوال ہی نہیں اٹھے گا اورڈریڈی مہاراستر میں ایف آئر ہوئے ہیں ایم پی گوالیر میں ایف آئر ہوئے ہیں اور کرنا ٹکا میں بھی ایف آئر ہونا بہت ضروری ہے آج ابھی آج ہمارے میری ڈیگر کے ہم لوگ ڈیفنیٹلی ایف آئر کریں گے اور کمیشنر صاحب نے خود کہایا ہے کہ ان کے حساب سے ہی یہ ایف آئر کا میکٹر ہے تو اس طرح کے سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور اگر اس کے اوپر ایف آئر نہیں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ایک بڑاوہ ملتا ہے اس کے لیے آج کا جو ایف آئر ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی رامگری بابا نے جو بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ سرا سذگرت ہے اور یہ ریلیجیس سنٹیمنٹ آف ہمارے مسلم کمیونیٹی ہرڈ ہوتا ہے یہ ہم اس لیے یہاں موجود ہیں تاکہ ایک ببلک اور بیس ٹرینکلیٹی بلگام سٹی کی ڈیسٹب نہ ہو یہ سوچتے ہوئے ہم سارے اوکلا ہونے اور تمام ٹھوڑے مولا نے اکرام آ کے ہم نے یہاں پہ کمپلینٹ دینے کا ارادہ کر کے آج ہم نے یہاں پہ کمپلینٹ دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ڈیپارٹمنٹ ہم نے جل سی جل اس کی افائر کو اپی دے اور ساتھی ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سی ام شندے اور مہاراستر جنہوں نے بیکنگ کیا ہے یہ سوامی جی کو ایسے چیزیں اگر ایک لوگ کریں گے تو اسے موٹیویٹ آدھر لوگ ہو کہ یہ ہمارے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ایک میسیج تمام لوگوں کو دوں گا کہ ایسے چیزوں کو کبھی سنے نہ دیکھے نہ اور اپنی دیش کی امن اور شانتی کیلئے مل کر رہے ایسا میرا میسیج ہے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز کو فورڈ کریں اور پبلک پیس اور ٹرینکولینٹی کو بچائیں کو بچائیں موسیقی 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 نہ دی جائے بلکہ ان پر قانونی کاروائی کی جائے تاکہ کل اس طرح سے ہمارے نبی کی شانیت دس میں کوئی نازبہ کلمات نہ کہے اور پھر ہم اپنے حکومت سے اس بات کی اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں آگے کچھ ایسا قانون پناہے آئندہ ایسی حرکت کرنے کی کوئی جرات نہ جائے ایسی حرکت کرنے کی کوئی جائے تاکہ کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوئی جائے ہنڈ ہارے ساپ جکے سی آسا مل ون ہلوائی ہنسی حرکت کرنا چاہی کرنا چاہی ایسگلان چاہی کرنا چاہی کرنا چاہی کرنا چاہی queda اگر صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی آج، جل ایک، موسیم چی، ہندو موسیم چی، گاوان ناوانی چندہ کاؤنے چندہ تک اہی تنا جواب تری شانترا تنگل کرونا که ایک ادر جگر سکا کول کنالا لگنر که کنالا باغنر ہے کنالا لگنر چاکنالا لگنر حی که موسیقی 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 موسیقی